اسلام علیکم ناظرین ویرچول ہیلکیر کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری اس اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو زیتون کے فوائد بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے اوپنی بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بہت سانی مل جائے زیتون اللہ پاک کا نیاب توفہ ہے قرآن پاک میں زیتون کا ذکر بار بار آیا ہے جس سے آپ اس کی احمد کا اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور لگاؤ کیونکہ یہ پاک اور مبارک ہے زیتون ایک قدیم پودا ہے اس کا پودا زمین سے تین سے چار میٹر اونچہ ہوتا ہے اس کے پتے چمکدار ہوتے ہیں اور اس درخت پر بیر کی شروع میں پھل لگتے ہیں اس کا پھل بظاہر بہت خوبصورت ہوتا ہے مگر سائیکن کے لحاظ سے مجدار نہیں ہوتا اسی وجہ سے اسے کم کھایا جاتا ہے مگر اس سے بننے والا اچار دنیا میں بہت مقبول ہے زیتون کا پھل غزائیت سے بھرپور ہوتا ہے زیتون کے درخت کو مبارک اور بکت والا درخت بھی کہا جاتا ہے زیتون کے بیچوں سے جو تیل حاصل کیا جاتا ہے اسے روگن زیتون بھی کہا جاتا ہے زیتون کا تیل میدے کے امراض میں شافی ہوتا ہے میدے کے کیڑے کربز، السر، تضابیت بغیرہ کی بیماریوں میں اس کا استعمال سوٹ مند ہے زیتون کے مسلسل استعمال سے دمہ، زکام اور خانسی سے نجات مل جاتی ہے روگن زیتون سے جسم کی مالش کرنے سے جلدی امراض سے نجات مل جاتی ہے نیز جسمانی اضا مضبوط ہوتے ہیں اب ہم آپ کو زیتون لی کچھ اہم خوائص اور خوائص بتائیں گے فائدہ نمبر ایک جلد کی خوبصورتی روگن زیتون سے اگر جسم اور چہرے کی مالش کرنے کا ممول بنا لیں تو اس سے جلد خوبصورت اور صحت مند ہو جائے گی نیز داگ دھپے بھی کم ہو جائیں گے فائدہ نمبر دو بھانچپن کا علاج پر گوشت کے گوشت کو زیتون میں پکا کر تھانے سے بھانچپن کی شکایت کم ہوتی ہے فائدہ نمبر تین فنگس کا علاج اگر پرانی خارش ہو تو کلونجی کو بھون کر بھاریک پیس لیں پھر اس کو زیتون کے پیرے مکس کر لیں دونوں کو اچھی طرح مکس کریں اور مطالفہ جگہ پر لگائیں اس سے خارش اور فنگس پر کم ہی آئے گی فائدہ نمبر چار دمان نزلہ زکام اور خانسی کا علاج روغن زتون اور شہد ہم وزن لیں دونوں کو مکس کر لیں پھر نیم کرم پانی میں ڈال کر پی لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ابھی کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ